مجھے ایک بات بتاؤ ایک روڈی شیٹر ایک ڈاؤن کا بیٹا بننا آپ کو گرو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ لوگ تم سے بھی ڈرے لوگ تمیں بھی چھانے لوگ تمیں بھی پہچانے کہ ارے پاپ رے ڈاؤن آرہا ہے مطلب داؤن کا بیٹا رحمان آرہا ہے یہ سوچ نہیں ہے کیا آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ کے پاپا کا نام لے کے کالیس میں ہو یا دوستوں میں ہو بتائے کہ میں اس کا بیٹا ہوں میں ایک روڈی شیٹر کا بیٹا ہوں کبھی اصاف نہیں کیا انچن ٹائنس پر آپ سب کا پھر سے سواغت ہے میں ابراہیم آپ کے ساتھ دوستو شہر بنگلور کئی سال پہلے بنگلور شہر کے انڈرول میں ایک ایسا نام تھا جو لگاتر لوگوں کے سبان پر جو ہے رہتا تھا جہاں دوستو ہر کسی کس سبان پر جو ہے ایک ہی نام تھا جو روڈی شیٹر انڈرول ایک خوفناک نام تھا اور جس طرح سے دیکھا گیا کہ ہر سیاستدان کے بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیاستدان بنے ہر ڈان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ بھی ڈان بنے ہر فلم سٹار کی خواہش رہتی ہے کہ وہ فلم سٹار بنے اور آج ہم ایک ایسے شخص سے ملانے والے ہیں جو ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو کئی سالوں پہلے جو ہے ایک انڈرول میں رہتے تھے لگاتا جو ہے ان کے نام سے لوگوں میں خوف پیدا ہو چکا تھا اور ان کے بیٹے ظاہر سے بات ہے ڈان کا بیٹا ڈانی بنے گا اور لوگوں کو تو یہی سوستے ہیں کہ ڈان کا بیٹا ہے روڈی بنے گا گنڈا گردی کرے گا پیسہ وصلے گا لیکن آج جو حقیقت ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تاریف قابل ہے ایک مثال بن چکی ہے شہر بینگلور کے لیے بینگلور کے لوگوں کے لیے ایک الگ ہی ایک ایک زیمپل بن چکا ہے جہاں دوستو میرے ساتھ ہے عبدالرحمان جو حاجی تنویر احمد کی جو ہے بیٹے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانیں گے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل پر انشن ٹائمز کے لیے جی شکریہ جی عبدالرحمان آپ کے ڈیڈ حاجی تنویر احمد انڈرول ڈان روڑی شیٹر کیا کہنا چاہتے ہیں جی دیکھیں وہ مجھے پتہ نہیں کیوں لوگ ڈان بولتے ہیں وہ ایک اچھے انسان ہے وہ بہت اچھے سوشل ورکر ہیں اگر وہ صحیح میں ڈان رہے تو الحمدللہ ان کے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم نہیں دیتے ان کی فیملی کو اتنا اچھا نہیں رکھتے تو وہ ٹائم پہ جو حالت تھے وہ تھے مگر ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ وہ ہمیں اچھی ایڈوائز دیتے ہیں اور ہمیں گائٹ کرتے ہیں تو اگر وہ ایسا کچھ رہتا تو ہم آپ کو ریزلٹ دیکھنے میں آتا مگر الحمدللہ ایک آکے میں امفیل کر رہا ہوں میری سسٹر آکے ایم اے کر رہی ہے اور میری ادھر سسٹر وہ آکے بیکنگ کا کورس کر رہی ہے اور میرا بھائی جو حمدللہ بینگلور کا ان کو میرے ڈائٹ بہت اچھی سکول میں پڑھا رہے ہیں تو ایدھر سے ہی ظاہر ہوتا ہے لوگ کہنے سے نہیں مگر ہم کو دیکھنا چاہیے وہ اتنے بڑے سوشل ورکر ہیں اور الحمدللہ وہ بہت اچھا ہے ایک روڈی شیٹر ایک ڈان کا بیٹا بننا آپ گرف محسوس ہوتا ہے جی گرف محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھے آدمی ہے وہ روڈی شیٹر نہیں ہے وہ ڈان نہیں ہے مجھے گرف اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے خوران حافظ بنایا مجھے گرف اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی تعلیم دی مجھے گرف اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج تک ابھی تک مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں بولتا ہوں ڈائٹ مجھے ایک جوب کھا بولتا ہے لوگ تمہیں بھی پہچانے کے ارے پاپرے ڈاؤن آ رہا ہے مطلب ڈاؤن کا بیٹا رحمان آ رہا ہے یہ سوچ نہیں ہے کیا آپ نے نہیں وہ سوچ مجھے نہیں ہے وہ سوچ مجھے کیوں ہوگی مجھے اسی سے خوشی ہوگی کہ لوگ مجھے آ کے سوال کریں گے جیسے آپ مجھے سوال کر رہے ہو کیونکہ ڈر ایک دہشت انسان میں نہیں رہنا چاہیے ڈیموکرسی میں میں بلیف کرتا ہوں کہ ڈیموکرسی میں ہے مجھے سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ ڈر مجھے نہیں ہے مجھے گرب ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مجھے گرب ہے کہ لوگ مجھے سوال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ کے پاپا کا نام لے کے کالیج میں ہو یا دوستوں میں ہو بتائے کہ میں اس کا بیٹا ہوں میں ایک روڑی شیٹر کا بیٹا ہوں کبھی ایسا آپ نے کیا مجھے وہ کرنے کی ضرورت پڑی نہیں اور میں ایسا کروں گا بھی نہیں کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور میرے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی عزت میں نے اور میری ڈیٹ نے کمائی وہ اس پہ فرق پڑے گا اور وہ مورالی بھی اچھا نہیں ہے اور انجسٹیفائیڈ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اب دل مجھے ایک بات بتائیے آپ اتنی آپ کے ڈیٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیٹ کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے ڈیٹ نے آج آپ کو کیا پڑھایا ہے کیا علم ہے آپ کا وہ مجھے ہر چیز میں انہوں نے علم دیا ان کا سب سے پہلے ان کا سپنا تھا کہ میں الحمدللہ خوران حافظ بنوں تو وہ انہوں نے ابھی تک مجھے ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تک میں 27 ایرز اول تل نہ ہوں اور میرے ایجوکیشن میں جیسا پی ایش دی کروں میں جو میں کرنا چاہوں وہ تو اتنا سپورٹ کرے وہ مجھے ابھی تک اور دوسرے میٹرز بھی سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے اتنا کیا وہ نہیں چاہتے کی ان کی لائف جیسی سٹرگلنگ تھی ویسی ہماری ہو اب کیا کوالیٹوشن کیا ہے جی میں ابھی سر پی ایم فیل میں نے ختم کیا ایم اے کیا اور اس کے بعد میں نے سوفٹرے انجنیریم بھی کی ہیش ٹی ایم ایل کے ساتھ ابھی آکے سر میں پی ایش دی کا انٹرنز دے رہا ہوں اور پی ایش ڈی کے لئے پیپریشن کر رہا ہوں سر یو جی سی نیٹ بھی دے رہا ہوں تو میرا دو ایم ہے سر ایک آکے پی ایش ڈی کلیر کرنے کا اور ایک یو جی سی نیٹ کلیر کرنے کا کیونکہ ایس پر سونس میرا یو جی سی نیٹ کلیر ہوگا میں پروفیسر ہوں گا اور میرا انٹرس ریسرچ میں ہے تو مجھے آی آر کے اوپر ریسرچ کرنا بہت پسند ہے انٹرنیشنل ڈیلیشنز کے اوپر اپنا خود کا یوٹیوب چینل بھی میں اوپن کیا ہوں تو اس کا نولیج وولڈ بول کے ہے چینل اور ابھی مطلب مجھے بہت خواہش تھی میرے ڈیٹ کی بھی خواہش تھی کیونکہ مجھے ایک نیوز چینل مجھے کھولنا کیونکہ میں جو جرنلسٹ ہیں جیسے رویش کمار ہو آزر جیرنلسٹ ہے میں ان سے بہت انسپائر ہوں تو مجھے خود کا کھولنا تھا تو نیوز ٹی وی میں نے ڈیولپ کیا ہے تو الحمدللہ وہ کانسپ چل رہا ہے ابھی جلدی لانچ ہوئے گا انشاءاللہ ابدل ہم نے یہ بھی سنایا ہے کہ لگاتر آپ کو بہت سے اوارڈ ملے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوئے کہ آپ نے کنیٹکا سٹیٹ چھوڑ کے دوسرے سٹیٹ میں بھی گئے ہیں اور آپ کو بہت بار چیف گش کے طرح بلائے گیا ہے کیا ہے یہ ماملہ جی سر دیکھیں مجھے اوارڈ تو بہت ملے ہیں سپیشل اوارڈ جو ملے ہیں سب سے پہلے 2019 میں تھا جب بھی پیک چل رہا تھا آپ کو بتا ہے ایشیوز کا تو میں مطلب ادھر پہ ڈیبیٹ تھا میرا تو ادھر پہ میں نے ایک لائر کو ہروا دیا ادھر پہ الحمدللہ لائر کو آپ نے ڈیبیٹ میں ہروا دوستہ ایک پوائنٹ کو تھوڑا غور کرنا مطلب عبدالرحمان جو ہے ایک بلائنڈ ہے جس نے آج اتنی capability ہے انہوں نے جو ہے ایک ڈیبیٹ میں لائر کو ہرا دیا مطلب لائر کے ساتھ competent کرنا سب سے بڑی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوچ یہ ہوتے ہیں کہ لائر ہے پڑا لکھا ہے اس سے ہم کان ڈیبیٹ کریں گے عبدالللہ آپ نے لائر کو ڈیبیٹ کیا جی 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 کس topic پہ وہ topic یہ تھی کہ مطلب یہی وہی وہ time پہ issue چل رہا تھا سی اے کا تھا وہ topic پہ میں نے ان کو ہرا دیا تھا اچھا جی اور اس کے بعد آپ چیف گیش بن کرتے ہیں اس کے بعد مجھے 2020 میں پیپر پریزنٹیں گے کمپٹیشن تھا شیشہ دی پرم کالیج میں تو ادر پہ بھی مجھے بیس پریزنٹر ملا آوارڈ اور اس کے بعد مجھے ایسا دیکھ کے اوڈیسا میں بولائے تھے اوڈیسا میں بھی میں نے پریزنٹ کیا اوڈیسا کی کالیج والے پھر ابھی ریسنٹ لیا کے جوزف میں ہوا تھا اس میں ملا پھر اس کے بعد ابھی کئرلا میں ایسا چیف گیش بنائے تھے لیسنٹ لینڈ انٹرنیشنل سکول تھی وہ کئرلا میں تو ادر پہ تو آپ جو پیسنٹ کرتے ہو یا یہ کیا پیسنٹ کرتے ہو جی پٹیکلرلی میں ٹاپک پہ ریسرچ کرتا ہوں ابھی میرا ریسنٹ پیپر تھا ایمپیکٹ آف کوویڈ 19 اور ایران تو ایران میں کیا ایمپیکٹ تھا کوویڈ 19 کا جیسے کہ ایران کی ہیلتھ کیر کتنی دنیا میں مطلب بیسٹ کیسے ہیلتھ کیر ہیلتھ کیر انہوں نے کیسا بینا کس کے سپورٹ کی کیونکہ امریکہ نے ان کے اوپر سینکشنز لگایا تھا آپ کو یہ پتا ہے ابھی بھی سینکشنز ہے اس کے اوپر تو سینکشنز انہوں نے کتنا جلدی ریکوور کیا کیسے ریکوور کیا اور ابھی ایران مطلب کیسا اتنا ہیلپ نہیں کرنے کے بعد بھی عوام کی سپورٹ سے کیسا وہ آگے بڑھ رہا ہے اس پر میرا ریسرچ تھا جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں بینگلو شہر میں یہاں پر ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے ماباب کی پاس پیسہ بہت ہے ماباب کی پاس امید ہے بہت ہے کہ میرا بچہ پڑے لیکن کہیں نہ کہیں لڑکے جو ہے نو جوان شوخوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں روڈیزم میں اترتے جا رہے ہیں ڈرکس میں ہوتھر تے جا رہے ہیں اور آپ ایک ایسے شخص ہو جو آج جو ہے ایک یوت کیلئے انسپیریشن ہو ایک ایک ایکزامپل ہو یوت کیلئے ہو جس طرح سے آپ نے جو اپنی سٹوڈیز کمپلیٹ کیے ہیں اتنے اووارڈ چیتے ہیں اور خود کا ایک یوٹیب چینل کھولنا دوسروں کو ایکزام پہ پاس کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو کیا کہنا چاہوگی جی میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کے جو پیرنٹس جو آپ کے لئے سٹرگل کرتے ہیں آپ کے لئے محنت سے آپ کے ڈیڈی اتنا محنت سے وہ پیسے کماتے ہیں آپ کے ممی اتنا محنت سے آپ کا خیال رکھتی ہے بس وہ سوچیں ایک منٹ کے لئے وہ سوچ لینا ایک منٹ کے لئے تو ان کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ پیرنٹس کتنا گھر میں سٹرگل تھوڑا لیٹ ہوا تو ماں باپ فون کرتے ہیں تھوڑا گر گئے تھوڑا بکھارا گئی تو وہ جان سے لگاتے ہیں تو میرا یہی ہے سر کہ دیکھو ماں باپ جیسا کوئی نہیں دیکھتا اور میرا بس یہ ہے کیونکہ ماں باپ کی خوربانیاں وہ دیکھے سر